کچھ لوگ عید کے دوسرے دن سے لے کر ساتھوے دن تک روزہ رکھتے ہیں اور پھر اس کی بھی عید مناتے ہیں کیا یہ عمل یا یہ روزہ درست ہے یعنی زائد روزہ رکھتے ہیں دیکھیں شوال کے چھ روزہ رکھنا سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص رمضان کے تیس روزہ یا رمضان کے روزہ رکھے شوال کے چھ رکھے گویا اس نے سال بھر روزہ رکھے اس کو ایسا ثواب ملنے والا ہے تو لہٰذا یہ بلکل سنت ہے آپ رکھ سکتے ہیں اس کی کوئی عید نہیں ہے لیکن اور یہ ضروری بھی نہیں کہ دوسرے دن سے رکھنا عید کے آپ تیسرے چوتے کبھی پورے مہینے میں کبھی بھی ایک ساتھ توڑ توڑ کر متواتر یا ایک ساتھ جیسا بھی مطلعہ ایک ساتھ یا توڑ کر جیسا بھی رکھ سکتے ہیں لیکن یہ عید کے بعد دوسرے دن سے بھی ضروری نہیں اور ساتھوے دن اس کی عید منانا تو یہ تو بلکل سنت نہیں بیدت شوال کی عید بولتے ہیں اس کو لوگ اس میں بھی شرخون منتا ہے سیویاں مناتے ہیں بیڑتے ہیں یہ سب بیدات ہے خرافات ہے نہیں منا لیے تو کیا ہوا تو بس یہی تو مسئلہ ہے کہ یہ کر لیے تو کیا ہوا وہ کر لیے تو کیا ہوا جس سے پورے دین کی شکل بدل جاتی ہے میں آپ کے گھر پر آیا آپ کا گلدستہ اٹھا کے لے گیا تو کیا ہوا اگلے بار آیا آپ کی گاڑی چورا کے لے گیا تو کیا ہوا تیسری بار آیا آپ گھر سے حکال جائے تو کیا ہوا اپنا بھائی یہ گھر سے حکال جائے تو کیا ہوا فائز بھی تو رہے رہے اب کیا ہے آپ ان باہر رہ لیں گے ہوتا ہے کیا چلتا ہے کیا تو دین اسی طرح ہم دین کو باہر نکال دے رہے ہیں اور بے دینی کو اپنے اندر لالے رہے ہیں یہ ہوا تو کیا ہوا وہ ہوا تو کیا ہوا ایسا نہیں ہوتا ہے یہ سنجیدہ بات ہے کہ عید ایک ہے اللہ نے دو عیدیں دیئے بس ختم ہوگی تیسری عید کہاں سے آگئی اب شبال کی تو کوئی عید بھی عید نہیں ہے اس کی آپ روزے رکھئے روزے سنت ہے لیکن تو روزے رکھ سکتے ہیں عید نہیں ہے اس کی